اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل سٹیچن ایڈیا ویچ سونو آج میں آپ کے لئے کہ ہوں خوبصورت گلہ بنانے کا طریقہ کہ کس طرح سے ہم اس کی کٹنگ کریں گے و کس طرح سے بنائیں گے سٹیب بس ٹیب بتاؤں گی کافروں سے بلکل صحیح اور پرفیکٹ نہیں ہوتا تو بلکل صحیح اور پرفیکٹ طریقہ لے کہ ہوں ایزی مہتھر کس طرح سے ہم اس کی کٹنگ کریں گے و کس طرح سے ہم اس کی صدائی کریں گے اگر آپ چاہیں تو اپنے سمر کے لون کی ڈریس کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور پیارا لگتا ہے سب سے پہلے ہم نے فیزن پیپر لے لیا اس کی ہم چوڑائی لے لیں گے اس طرح سے اب ہم اس کے لمبائی لے لیں گے اپنے گلے کے حساب سے اب اس کے بعد ہم اس کو فال کر لیں گے تو یہ دیکھ لیم ہے اس طرح سے ہم نے اس کو فال کر لیا ہے نمی 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 نم سات انچ پر اس کو ملا لیا ہے اس طرح ملا ل swing you a gun اس کے بعد ملنے کے بعد جو ہمارا انچ ٹیپ بھی پھیلا ہوا ہے اس وجود حießوٹ،ے پیڈ ایک انچہ ہی نشان لگا لیا ہے اب اس جو ہم نسخے ہم نرے پھر مومروں میں موجد یہ نماز نہیں ہوا لگ M gentile اس طرح ملائے ان такого ملائے ملائے ان سے جس한 سفر ملائے 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 تو یہ دیکھنے بس اس طرح سے ہم نے اس کی کٹنگ کر لیا جو ہمارا اوپر کا سائٹ کا جو حصہ اس کو ہم سائٹ پر کر لیں گے اور اس حصے کو ہم سنبھال کے رکھیں گے اب اس کے بعد یہ جو ہمارا نیچے کا حصہ ہے اس کو ہم کمیز کے اوپر لگائیں گے اس طرح سے ساڑھے تین انچ کا ہم گیپ دیں گے پھر ایک انچ کا گیپ دیں گے ساڑھے چار انچ کا گیپ دیں گے اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر یہ لگا لیا ہے تو یہ دیکھنے بس ہم نے کمیز کے الٹی سائٹ پر اس کو فکس کر لیا ہے اس کو میں آپ کو بنانے کا طریقہ بتاؤں گی آگے اب اس سے پہلے ہم کیا کریں گے اس سے پہلے ہم ایک پیپر لے لیں گے پیپر لینے کے بعد تو یہ دیکھنے بس پیپر ہم نے لے لیا ہے اس طرح سے ایکسٹر اب اس کے بعد ہم اس کے اوپر کیا کریں گے جو ہمارا یہ دوسرا حصہ تھا سینٹر کا وہ ہم اس طرح سے اس کے اوپر مارک کر لیں گے مار کرنے کے بعد اس طرح سے ہم نے سٹرپ بنا لیے پتلی سی ایک آدھا انچ سے ہم نے کم اس طرح سے ہم نے اس کی چوڑائی لے لیے اس کے بعد اس کی لمبائی ہم نے دھائی انچ لے لیے اس طرح سے دو کلر میں ہم نے اس کو کٹ کر لیا ہے سٹرپ بنانا میں نے آپ کو بہت بار بتایا ہے کس طرح سے بناتے ہیں تو آپ اس طرح سے آپ دیکھ لیے گا ڈسکرمشن میں لنک دے دوں گی تو اس طرح سے ہم نے اس کو یہ بنا لیا ہے اب اس کے بعد یہ گلے کا جو وی کا ہمارا شیب ہے اس کے نیچے ہم اس طرح سے لگائیں گے پلس کی شیب میں اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر سلائی لگائیں گے تو یہ دیکھنے والا اس طرح سے میں نے اس کے اوپر سلائی لگا لیا اس طرح سے میں نے سلائی کی مدد سے اس کو فکس کر لیا ہے اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے انچی ٹیپ کی مدد سے ہم اس کے اوپر ایک انچ کا گیپ دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر اس طرح سے نشان لگاتے جائیں گے ایک انچ پر ایک انچ کا ہم گیپ دیتے جائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر نشان لگاتے جا رہے ہیں دونوں سائٹ پر ہم اسی طرح اس کے اوپر لگا رہے ہیں اس طرح ہم نے لگا لیا اب دوسری سائٹ پر بھی ہم اسی طرح نشان لگا لیں گے تو یہ دیکھنے ہوئے دونوں سائٹ پر اسی طرح میں نے اس کے اوپر یہ نشان لگا لیا ہے اب اس کے بعد یہ جو ہماری پٹیاں ہیں یہ جو ہماری سٹریپ ہے اس کو ہم اس کے اوپر لگائیں گے اٹیج کریں گے کس طرح سے کریں گے وہ آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ آجائے اب اس کے بعد ہمیں یہ کرنا ہے ایک ہمیں ریڈ کلر کی لینی ہے پنک کلر کی اور ایک ہمیں سکائی بلو کی اس طرح سے ہم نے دو کلر میں لیا ہے اس طرح سے ہم ایک انچ کا گیر دیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر اس طرح سے پٹی کو رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر سلائے لگائیں گے آپ دوسری پٹی کو اس طرح سے بھی رکھیںجے تو اس طرح سے ہم اس کے لئے پٹی رکھتے جائیں گے ہمی دو کلر میں دیا ہے تاکہ یہ ہمارا بہت کیار و خوششکت لگتا ہے اگر آپ چاہئے تو ایک کلر سے بھی بنا سکتے ہیں تو میں نے دو میچنگ کے سرائے سے لے لیا ہے اس طرح سے دونوں کو ریڈ والی کو ہم نیجے رکھ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم بلو والی کو اسکائی بلو والی کو اوپر کر رہے ہیں تو یہ دیکھنے وقت ہمیں دھیان سے کرنا ہے جو ہم نے اس سائٹ پہ ایک انچ کا نشان لگایا ہے اس کو ملاتے ہیں اس کے بعد دوسرے سائٹ پہ اس کو رکھتے جانا ہے تاکہ ہمارا جو شیبو خراب نہ ہو اس طرح سے ایک ہم نجھے کی طرف رکھ رہے ہیں اور ایک ہم اوپر کی طرف کر رہے ہیں تاکہ ہمارا ڈیزائن بالکل صحیح اور پرفیکٹ بنی ایک ایک انچ کا ہم نے اس طرح سے اس کو اوپر گیٹ دیا ہے نشان لگایا ہے اپنے نشان کے اوپر ہم پٹی رکھتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر سلائے لگاتے جا رہے ہیں اس طرح سے ایک سائٹ پہ ہم نے سلائے لگا لیا ہے اب دوسرے سائٹ پہ ہم اس طرح سے کریں گے سلائے لے آئیں گے اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے جو ہم نے اس طرح سے اس کے اوپر پٹیاں لگائیں گی اب دوسرے سائٹ پہ بھی ہم نے نشان لگایا ہے تو اسی نشان کے اوپر اس طرح سے ہم اس کو رکھیں گے پر پڑ پڑ پاڑ پڑ پی پر پڑ پڑ پگاناTeamیں پڑ پڑ پینڈ پٹی سائے پڑ اٹھے پڑ ہچیں پورے پڑ پڑ پانا некоторے Sears اس طرح سے اب ہم نے اس کے پر اس 싸에요 لگا لیا ہے اس قربائم شروع ہم اس طرح سے صوب پریں گا اب ڈوسری سائید پر بھی ہم بھی اب دوسری سائید پی لگایا iceberg تو ہم دوسری سائید پی لگائیں گے وجہ دیکھ لیں دوسری سائید پی ایسے چل کیوں جہاں سے بھی هم اس طرح سے اس کے اوپر رکھیں گے دوسری بھی ہم پٹی اس طرح سے اس کے اوپر 라�ہ لیں گے اب اس کے بعد ہم اس کے اوپر سلائے لگائیں گے اب پھر ہم دوسری پٹی رکھیں گے اس طرح سے اور اس کے بعد ہم دوسرے سائٹ پہ بھی اس طرح سے پٹی کیوں رکھیں گے اور اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اس چینل میں آپ کو اس طرح کی ویڈیو ملتی رہیں گے اور اگر آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہے اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے تو اس طرح گرام پہ آپ مجھ سے بات کرتے ہیں دسکرپشن میں لنک دے دوں گی آپ چیک کر لیجے گا اور اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا یا اگر آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں یا اگر آپ کو کچھ بھی سیکھنا ہے تو آپ مجھے کومنٹس کر سکتے ہیں تو اس طرح سے اب ہم اس کے اوپر یہ لگاتے جا رہے ہیں بہت ہی آسانی سے یہ لگتا جا رہا ہے بنتا جا رہا ہے آپ اس کو اپنے سمجھ کے دریس پر بنا سکتے ہیں اور اگر آپ نے آئیں تو اپنے کسی بھی دریس پر ڈیزائن کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورا اور پیارا لگتا ہے ابھی تو یہ دیکھنی وقت اس سائٹ پر ہم نے یہ کر لیا اب دوسری سائٹ کو بھی ہم اس طرح سے اس کو کرتے جا رہے ہیں تو یہ دیکھنی وقت یہ جو ہم نے نشان لگایا تھا اسی کی مدد سے ہم اس کے اوپر یہ پٹی رکھتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو سیٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر سلائی لگائیں گے جیسے ہم نے پہلا سائٹ بنایا تھا ویسی ہم دوسری سائٹ پر بھی لگائیں گے دونوں ہمارا سیم ہونا چاہیے تو اس طرح سے ہم اس کو کرتے جا رہے ہیں تو یہ دیکھنے وقت اس طرح سے ہمارا یہ بن گیا ہے ہم نے اس دیزائن کو تیار کر لیا ہے بلکس صحیح اور پارفیک ہمارا یہ دیزائن بن کے تیار ہو گیا ہے پہلے ہم نے اس کو پیپر کے اوپر بنایا ہے اب اس کے بعد یہ دیکھنے وقت یہ جو ہم نے کمیز کے اوپر سیزنگ پیپر لگائی گیا اب اس کے بعد ہم نے ایکسرا کپڑا لے لیا ہے اس طرح سے ہم اس کو نیچے کی طرف رکھیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر سلائی کر لیں گے سلائی کرنے کے بعد پھر ہم اس کو پلٹ لیں گے پلٹ لیں کے بعد ہم اس کے اوپر ہین سٹیچ کر لیں گے جیسے نورمل گلہ بناتے ہیں بلکل ہم اس کو ویسے بنائیں گے اب اس کے بعد اس کے سائٹ میں ہمارا پیپر ہے اس کو ہم کٹ کر لیں گے اور جو ہماری یہ پٹی ہیں ان کو بھی ہم کٹ کر لیں گے ہاف انچ ہم رکھیں گے باقی پیپر اور پٹی کو ہم کٹ کر لیں گے تو اس طرح سے ہم نے اس کی کٹنگ کر لیں گے بعد ہم اس کو کٹ لگا لیں گے جس طرح سے ہمارے گلے کا ڈیزائن ہے تو اس طرح سے ہمارا یہ بن گیا ہے اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے اب ہم اس کے اوپر پٹی لگائیں گے تو یہ دیکھنے بس ہمیں پائپنگ پٹی کٹ کر لی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پائپنگ لگانا بتایا ہے کس طرح سے ہم نے اس پر پائپنگ لگاتے ہیں کس طرح سے ہم پائپنگ پٹی کو کٹ کر کے ہیں تو اگر اب تک آپ نے نہیں دیکھا تو ڈسکیپچر میں لنک دے دوں گی آپ چیک کر لیے گا اب اس کے بعد یہ دیکھنے بس ہمارے جو پٹی تیار ہوئی ہے یہ ہم نے ڈیٹ اس کی چوڑائی لیا ہے اس طرح سے ہم نے ایک لمبی پٹی لے لیا اس کو کٹ کر لیا ہے اب اس کے بعد ہم اس کو اوپر لگائیں گے تو وہ آپ دیکھ لیں کس طرح سے ہم اس کو لگائیں گے پٹی کو ہم نیچے رکھ لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر سلائی لگائیں گے اس طرح سے جو ہم نے ہاف انچ ایکسٹر چھوڑا تھا وہ ہی ہم رکھیں گے باقی کپڑے کے اوپر ہم اس طرح سے اس کے اوپر سلائی لگاتے جا رہے ہیں اب اس کا کپڑ ہے اس کے بعد ہم سٹاپ کریں گے پٹی کو گھم کر کے لائے پار پٹی کے ساتھ ہم تند کی تصور کریں لگ پڑھائیں پہلے ہم وہاں اندر کی طرح پڑھے اور آرے Dew encore آتا ہم آپ کی پٹی کھول کرتے جارہے ہیں اس کو اندر کے طرف ہو کرلیں چوڑائی آدھا انچ لے رہی ہیں اس طرح سے نیچے سے ہمارے آدھا انچ آئے گی اور اوپر سے ہم نے اس کے اوپر چوڑی پائپنگ لگا لئے ہیں اس طرح سے چپٹی پائپنگ کہتے ہیں کہ میں آپ کو لگانا بہت بار بتایا ہے تو یہ دکھنے میں پایٹنی اس کیا لگواہ ہے اس قلعہ مارک کر لیں گے تو ہم نے اس قلعہ مارک کر لیا نشان بنالیا ہے اس قلعہ مان دکھانے سے میں آپ کو لگایا کم پر دکھاتے ہیں اگر اس قلعہ اس قلعہ لگائیں گے تو یہ دیکھنے وقت لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر سینٹر سے اس کے اوپر سلائے لگائیں گے جو ہم نے نیچے ایک انچ کا نشان لگا ہے تو ویسی ہم کپڑے کے اوپر رکھتے جائیں گے اور پٹی کو ہم سیٹ کرتے جائیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر سلائے لگاتے جائیں گے تو یہ دیکھنے وقت اس طرح سے ہم اس کے اوپر سلائے لگا رہے ہیں ایک سائٹ کو ہم نے سلائے لگا لیا اب ایسی ہی دوسری سائٹ کے سینٹر سے اس طرح سے ہم پٹی کو سیٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر سلائے لگائیں گے تو اس طرح سے تو یہ دیکھنے بس نیچے ہم نے لائن بنا لی تھی ایک انچ کا گیپ دے کے اس کے بعد ہم اس کے اوپر سلائے لگاتے جارہے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر سلائے لگا لے تو اس طرح سے یہ ہماری سلائے لگتے تیار ہو گیا ہے اب اس کے بعد یہ ہمارا پیپر ہے اس کو ہم نکال لیں گے اس طرح سے بہت ہی آسانی سے ہمارا پیپر نکل جاتا ہے تو اس طرح سے ہم یہ پیپر کو نکال لیں گے تو یہ دیکھنے ہے اس طرح سے میں نے پیپر کو نکال لیا اس طرح سے ہمارا یہ گھلہ بن گیا ہے اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے رہے تو اگر آپ کو اس طرح سے پہننے تو آپ اسی طرح پہن ستے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیچے ہمیں کپڑا لگانا چاہے تو میں اس کے نیچے کپڑا لگاؤں گی کیونکہ نیچے جو ہمارا ہے باڈی نظر آئے گی اس سے ہم ہائٹ کرنے کے لئے کیا کریں گے اس کے نیچے ہم کپڑا لگائیں گے تو یہ دیکھ لیں بس یہ ہمارے پاس کپڑا ہے کپڑے کو ہم اس طرح سے بلیک کلر کا کپڑا لے رہے ہیں اس کو ہم اس کے نیچے رکھیں گے اس طرح سے دوسری سائیڈ پہ بھی ہم اسی طرح اس کے پر کپڑا لیں گے اس طرح سے ہم نے ایک پٹی لے لی ہم آپس ایکٹرا کپڑا تھا اس کو ہم اس طرح سے لگا لیں گے تو یہ دیکھنے بس اس طرح سے ہمارا گلہ بن کے تیار ہو گیا یہ ہمارے گلے کا فائنل ہوگی اگر آپ چاہیں تو کپڑا لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں نہیں لگانا چاہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ دیکھنے بس اس طرح سے ہمارا گلہ بن کے تیار ہو گیا اگر آپ چاہیں تو اپنے دامن پر سلیپ پہ ٹاؤزر پہ بنا سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت آپ پیارا لیتے ہیں اپنے سنبھائی کے ڈریک پہ ڈیزائن کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں